مختار کی کسٹڈی ریمانڈ پر کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے تھوڑی ہی دیر میں مختار کی کسٹڈی ریمانڈ پر فیصلہ سامنے آ جائے گا ای ڈی کی سپیشل کوٹ نے کسٹڈی ریمانڈ پر اپنا فیصلہ ریزر رکھ لیا ہے ای ڈی نے مختار انساری کی چودہ دنوں کی کسٹڈی ریمانڈ مانگی ہے ای ڈی نے مختار انساری پر درس کیا منی لانڈرنگ کا کیس ہے جی پچاس منٹ تک آج پیشی ہوئی کوٹ میں سپیشل کوٹ میں ایڈی کی مختار انساری کی اور اس کے بعد کوٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے ایڈی نے چودہ دنوں کی ریمانڈ مانگی ہے کسٹڈی ریمانڈ مانگی ہے تاکہ مختار انساری سے پوست آج کی جا سکے منی لانڈرنگ کے معاملے میں لیکن ابھی تک کوٹ نے اپنا فیصلہ سامنے نہیں رکھا ہے ابھی یہ فیصلہ سرکشت ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جہاں پہ کوٹ نے تمام باتیں سنی ان کے وکیلوں کی سنی اور ایڈی کے وکیلوں کی سنی اور اس کے بعد انہوں نے آرڈر ریجب کر لیا ہے آئیے منی لانڈرنگ کے اس میں مختار انساری کی پیشی کے بارے میں آپ کو کچھ اور مہت وپون تک سے بتاتے ہیں بہوالی مختار انساری سے بہت جلد پوستاش کرے گی منی لانڈرنگ کے معاملے میں پوستاش کی تیاری ہے بہت جلد یہ پوستاش کی جائے گی ریمانڈ میں لے کر مختار انساری سے پوستاش کرنے کی تیاری ہے اس کے خلاب پروڈکشن وارنٹ جاری کیا گیا ہے اور بہوالی مختار انساری کی کوٹ میں آج پیشی کی گئی سپیشل ایڈی کی کوٹ کے سمک شارج پرستود کیا گیا مختار انساری کو لگ بگ پچاس منٹ تک کے لیے اور مختار باندھا سے پریاغ راج کے لیے روانہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ پیشی کی گئی آپ کو کچھ اور مہتپول تکتے بتائیں کہ یہ سارا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے کیا دراصل مارچ دوہزار اکیس میں منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ درس ہوا مختار انساری کا خلاب نومبر دوہزار اکیس میں مختار انساری کا بیان اسی معاملے میں منی لانڈرنگ کے اسی معاملے میں درس کیا گیا باندھا جیل میں جا کر ایڈی نے بیان درس کیا تھا مختار انساری کا باندھا جیل میں جا کر اور آپ کو بتائیں کہ اسی معاملے میں عباس انساری جیل میں بند ہے جی ودایک عباس انساری جو کی مختار انساری کا بیٹا ہے اسی معاملے میں جیل میں بند ہے مختار کا سالہ شرجیل بھی اسی معاملے میں جیل میں بند ہے اور اس معاملے میں عباس اور شرجیل جیل میں بند ہے ان سے بھی کسٹڈی ریمانڈ بلے کر ایڈی ریپوس تاج کی تھی اس کے بعد وہ نیائے کھیرا سکتے ہیں اور آئی آپ کو اور تازہ اپ ڈیٹ مہیا کراتے ہیں ہمارے سے ہوگی محمد مہین ہم اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں مہین کوٹ کا فیصلہ کب سامنے آئے گا اور مقتار انساری کہاں ہے اس وقت مقتار انساری کو باندہ دیر سے پریاغ راج لاکر کورٹ میں پیش کیا جیا تھا اور اس وقت ہمارے کی طرف سے ایک اپلیٹیشن کورٹ میں دی گئی جس میں مقتار انساری کی چودہ دنوں کی کسٹڈی ریماند مانگی گئی اور اس کے پیچھے تمام دلیلیں دی گئیں کہ جو پہلے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس معاملے میں چاہے مقتار انساری سویدھائیت بیٹھا پاس انساری ہو سالہ سرزیل جزا ہو یا سانسا بھائی جو اپلیٹیشن کسٹڈی ریماند مانگی گئی تقریبا پچاس منٹ کے بعد یعنی گیارہ بیٹھ کے دس منٹ کے آس پاس گئے وہ یہاں سے کورٹ سے واپس لے جائے گیا اور ابھی اس وقت مقتار انساری ایڈی کے دفتر میں ہے پریاغ راج کے سویل لائن کے علاقے میں جو ایڈی کا دفتر ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے اور جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تقریبا تیک گھنٹے کے بعد آنے کی امید دیتا ہی جا رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے ایڈی کی پوری بات مانتی ہے یعنی چودہ دنوں کی کسٹڈی ریماند دیتی ہے یا پھر اسے تیری چیز جو سنکھیا ہے اسے کم کر دیتی ہے پانچ دن سات دن یا رس دنوں کے لیے پہلے راؤن میں کسٹڈی میں دیا جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ مختار انساری کو فیصلہ سنائے جاتے وقت دوبارہ کورٹ میں پیش دیا جائے کیونکہ عام طور پر جو کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے اس کے مطابق جب کوئی فیصلہ سنائے جاتا ہے تو جو روپ ہوتا ہے اس کا سامنے رہنا ضروری ہوتا ہے تو ایک دن نظر ان کے ایڈی دفتر میں ہی رکھا جائے گا یا جب ادالت کا فیصلہ آئے گا تو دوبارہ مختار انساری کو لیا جائے گا یہ ابھی صاف نہیں ہے لیکن کورٹ کے فیصلے کا سبھی کو گے سبھی سے انتظار ہے بہت دنیواد آپ کا محمد مہین ایک گھنٹے کے بیتر کورٹ کا فیصلہ سامنے آ جائے گا ایسی سمبھاونہ ہے جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے محمد مہین ابھی فیلحال ایڈی کے سیول لائنز کے دفتر میں رکھا گیا ہے مختار انساری کو اور کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے چودہ دنوں کی کسٹیڈی ریمان مانگی ہے ایڈی نے مختار انساری کی دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے